حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے کیسے وہ کس رابی آئے تو عمر خاتر میں نہ لائے پر بلال اپشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق آدم نے کرسی چھوڑ دی ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے کالا رنگ ہے نام بھی لکھنا نہیں جانتے لوگ کہنے لگے عمر کے کون آ رہا ہے جس کے لئے تیرا اتنا استقبال ہے تو تو بر کہنے لگے چپ کر جاؤ اس کی بات نہ کرنا اسے آنے دو حضرت سیدنا بلال آئے کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو فرمایا نہیں چپ کر یا بازو پکڑا اپنی کرسی پہ بٹھایا حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے میں تو غریب ماں کا بیٹا غلام باپ کی اولاد یہ آپ کیا کر رہے ہیں حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو تو غلام ہی پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے اب تو امام رسول اللہ کی امت کا فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا